انسان کے لئے اللہ الرسول کی پہچان اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے رسول کی پہچان نامدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا انیسوہ لیکچر ہے اور یہ سورہ صافات سعد زمر اور مومن پر مشتمل ہے سورہ صافات سے شروع کریں گے 37 نمبر ہے سورت کا مکی سورت ہے ہجرتِ حبشہ کے دور میں نازل ہوئی مکہ میں بمشکل چالیس صحابہ باقی رہ گئے تھے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسلام قائم بھی رہ سکے گا مگر اسلام کی کامیابی اور اروج کا وعدہ اس صورت میں کیا گیا ہے جو تاریخی قصے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سبق آموز قصہ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر دیا سورہ کے آخر میں اہلِ ایمان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اب جن مسائب سے انہیں سابقہ پیش آ رہا ہے ان پر ہرگز نہ گھبرائیں آخر کار غلبہ انہیں کو حاصل ہوگا یہ بشارت فتح مکہ کی صورت میں بہت جلد ہی سامنے آ گئی قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے اور پھٹکارنے والے ہیں پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں تمہارا معبود تو بس ایک حقیقی معبود ہے سورہ صافات کی آیت ون سے فور تک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں یہ فرشتے ہیں جو صفوں میں کھڑے ہیں یہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈانٹے بھی ہیں لانت بھی بھیجتے ہیں آپ کی دعاوں پر آمین بھی کہتے ہیں رحمتیں لانے والے بھی ہیں اللہ کا کلام سنانے والے بھی ہیں ہدایت پہنچانے والے بھی ہیں ان سب فرشتوں کی قسم یہ ساری ڈیوٹی دینے والے فرشتوں کی قسم صرف ایک معبود ہے ان فرشتوں کا بھی تمہارا بھی مفسرین کی اکثریت کو اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ فرشتوں ہی کے لیے اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور شیطان سرکش سے اسے محفوظ کر دیا ہے صافات سکس اور سیون آسمان دنیا کو اللہ تعالی نے سات آسمان بنائے ہیں اور آسمان دنیا اسے کہتے ہیں جسے آسمان سے ساتوں آسمان اور ہماری زمین سے وہ پہلا آسمان ہے جو دکھتا ہے ہمیں اور جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے وہی آسمان دنیا ہے اللہ تعالی نے اسے سجا دیا ہے تاروں کے ساتھ اور شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا ہے شیطان وہاں تک جاتا نہیں اور اگر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی تارہ اسے بھگا دیتا ہے بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یقا یق اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی یہ تو یوم الجزا ہے یہ تو آج تو حساب کتاب دینا پڑ جائے گا ایک ہی جھڑکی ہوگی یعنی یہ قیامت ہے قیامت کو اللہ تعالی نے کہا ایک ہی جھڑکی زجرتن واحدہ ایسی جھڑکی ہوگی کہ سب کو سمجھ میں آ جائے گا سب کو پتا چل جائے گا کہ ان کے اوپر کیا بیٹھنے والا ہے ان کے نام اعمال کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کے اپنے سامنے خود بخود آ جائیں گے اور وہ کہیں گے ہماری کمبختی اب تو کچھ چھپا نہیں رہے گا یہ تو آ گیا وہ دن جس دن بدلے کا دن کہا جاتا ہے ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کیجے جو صالحین میں سے ہو جواب میں ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی وہ لڑکا جو اس کے ساتھ مل کر دور دھوپ کرنے کی عمر تک پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس نے کہا ابباجان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے آپ انشاءاللہ مجھے سابروں میں سے پائیں گے صافات کی آیت ہنڈرڈ ون اور ہنڈرڈ ٹو ہے حضرت ابراہیم ایک زمانے تک بے اولاد رہے جب بڑھا پہ تک پہنچے انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما اور ایسا بیٹا جو صالحین میں سے ہو نیک ہو بیٹا اولاد بھی چاہیے اور ایسی چاہیے کہ جو باعث عذیت و تکلیف نہ ہو بلکہ نیک ہو تیرے کاموں میں میرا مددگار ہو اللہ تعالی نے انہیں بیٹا عطا کیا اب حضرت ابراہیم چونکہ اس قدر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ بے غرض اور بے لوس ہو کر محبت کرتے تھے عبادت کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے ان کی محبت میں شرکت برداشت نہیں کی انہوں نے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور اللہ تعالی نے انہیں انہیں مکہ کے لکو دک سہرہ میں چھوڑنے کا حکم دے دیا انہیں خود سے دور کروا دیا گئے اور ان کو ان کی ماں سمیت مکہ کی وادی میں چھوڑ کر چلے آئے اور اللہ تعالی کے ساتھ پھر وہی معاملات میں جت گئے وہی تبلیغ وہی دین وہی رب وہی عبادت اور وہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد ملڑکہ بڑا ہو گیا بیچ میں ایک آدم مرتبے اس سے دیکھنے کو جاتے ہیں بڑا ہو جاتا ہے خوش ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں لڑکہ ساتھ میں مددگار بن گیا ہے دور دھوکی عمر کو پہنچ گیا ہے جوان ہو گیا ہے پھر محبت کی نگاہ ان پر پڑتی ہے اور اللہ تعالی سب سے پیاری چیز ان سے لینے کے لیے انہیں آزما لیتے ہیں اور انہیں حکم دے دیتے ہیں اور وہ بھی ایک خواب کے ذریعے خواب میں وہی فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ اسے اس بچے کو اللہ کی راہ میں زبا کر دیں اب حضرت ابراہیم یہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے ہی سے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میں نے تو یہ دیکھا ہے اور بیٹا یہ نہیں کہتا کہ اباجان خواب ہی تو ہے سچا ہے جھوٹا ہے خیال ہی تو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے یہ ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے نبی کا بیٹا ہی کہہ سکتا ہے اور صالحین کی اولاد ہی بے بات کر سکتی ہے آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو انہیں خواب سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے بیٹے کی جگہ پہ ایک دمبہ زبہ کیا ہوا یعنی اللہ تعالی نے دمبہ زبہ کر کے حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جگہ حضرت اسماعیل کی جگہ پہ رکھوا دیا اور ان کی اس بات کو اتنا شرف قبولیت بخشا کہ قیامت تک یہ قربانی ہوتی رہے گی اس محبت کی یاد میں اس اطاعت اور تعمیل کی یاد میں اس آزمائش کی یاد میں جو اللہ تعالی نے ایک محبت کرنے والے سے محبت کی قربانی مانگ کر لے لی یہ قربانی کا جو ہے یہ حج میں جو قربانی ہے یہ اللہ تعالی نے اسے اپنے مناسق میں شامل کر دیا اپنے شاعر میں شامل کر دیا حضرت ابراہیم کی اس ادا کو اس محبت کو اس تعمیل کو یقینا یہ ایک کھلی آزمائش تھی یہ خود اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی قدر اور تعریف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی آیت ایک سو چھے سے ایک سو آٹھ تک قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے یہ سنت زندہ کر دی سلام ہے ابراہیم پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقینا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا آیت 109 سے 111 تک وہ بیٹے حضرت اسماعیل تھے اور وہ باپ حضرت اسماعیم ابراہیم تھے عزیزانِ گرامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالی کے سب سے مخلص بندے اس دنیا میں اس دھرتی پر یقینا آپ ہی ہیں تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میرے باپ میرے دادا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے سب سے زیادہ مخلص بندے تھے اور یقینا یونس بھی رسولوں میں سے تھا یاد کرو جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلا پھر قرآندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ ہو گیا تھا اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت کے روز تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا آیت 139 سے 144 تک حضرت یونس ایک رسول تھے پچھلے درس میں ہم ان کا واقعہ بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح سے ان کی امت پر عذاب نازل ہونا تھا انہوں نے آثار دیکھے تو اللہ کی حکم کا انتظار کیے بنا ہی اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے اب یہ جب جانے لگے تو انہوں نے ایک کشتی کی سواری بنے ایک کشتی میں بیٹھے بطور سواری کے جو ہی وہ کشتی ذرا سی آگے چلی وہ ڈوبنے لگی بھمر میں پھنس گئی اب اس وقت کے مطابق یہ تیہ ہوا کہ یہیں سے کسی ایک کو قربانی دینا ہوگی کوئی ایک بندہ سمندر میں کود جائے تاکہ باقی ساری کشتی اور لوگ بچ جائیں اب کون اپنی مرضی سے کودے گا کوئی بھی نہیں قرآندازی ہوئی حضرت یونس کا نام نکلا مجبوراً انہیں سمندر میں کودنا پڑا یعنی انہیں اٹھا کر پھینک دیا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گیا اب وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے وہاں انہوں نے اس بات کو اس وقت ہی انہوں نے اس بات کو ریالائز کر لیا کہ یہ تو آزمائش ہے یہ تو اللہ کی ناراضگی ہے یہ تو کچھ اور ہے انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتو من الظالمین یہ تصویر پڑھنا شروع کر دی اے اللہ تو ہی پاک ہے ہر عیب سے پاک صرف تو ہے مجھ سے غلطی ہوئی میں سالم تھا میں گنہکار تھا مجھ سے قصور ہو گیا اور اللہ تعالی نے یہ قصور ان کا ماف کر دیا اور اللہ تعالی نے ان پر رحم فرمایا اور اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں یہ قیامت تک رہتے اگر یہ یہ بات نہ کہتے یہ دعا نہ مانگتے اور جو ہی انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ تعالی نے یہ نجات ان کو عطا فرمائی کہ ان کا غم ان کی پریشانی ان سے دور کر دے آخر کار ہم نے اسے بڑی حالت سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا مچھلی سے میدان میں پھینکوا کے اور اس پر سایہ کروا دیا درخت اگا دیا اس کے بعد ہم نے اسے ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا یعنی حضرت یونس کو اللہ تعالی نے دوبارہ پھر نبوت بھی عطا کی اور لاکھوں لوگوں کے ایمان لانے کے باعث بھی وہ بنے عزیزان اگرامی اب سورہ سواد شروع ہوتی ہے سورہ نمبر 38 ہے مکی سورت ہے ہجرت حبشہ کا زمانہ تھا کفار نے ایک وفد ابو طالب کے پاس بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں ہم ان سے تعرض نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا چچا جان میں تو وہ کلمہ پیش کر رہا ہوں کہ عرب اور عجم ان کی بادشاہت قبول کر لیں گے اگر یہ لوگ اس کلمہ پر کاربند ہو جائیں تو سارے عرب اور سارے عجم عربوں کی بادشاہت کو قبول کر لیں گے اور ان کے آگے سر جھکا دیں گے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے آپ نے جواب دیا لا الہ اللہ یہ سن کر سب سردار واپس چلے گئے اور غصے میں چلے گئے آپ کے اخلاق حسنہ اس صورت میں بتائے گئے ہیں تکبر ظلم اور کفر کی مضمت کی گئی ہے فیرون اور ابلیس کا تذکرہ کرنے کے بعد متقی اور جنتی لوگوں کا تذکرہ وہ یہ کہ وہ ہر تکلیف میں صرف اللہ کو یاد کرتے تھے ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک درانے والا خود انہی میں سے آگیا منکرین کہنے لگے کہ یہ ساہر ہے سخت جھوٹا ہے کیا اس نے سارے خداوں کی جگہ بس ایک خدا بنا ڈالا ہے عزیزان اگرامی تھوڑا سا وقفہ لے کر یہی سے شروع کرتے ہیں اللہ 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 ٹی وی پر ہر وقت ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ اپنے ناظرین کو منفرد پروگرامز اور سہولیات پیش کریں جس سے ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو اس بار بھی کیو ٹی وی آپ کی سوالوں کا جواب دینے کے لیے لائے ایک منفرد سیویس کیو ٹی وی اسلامی وائس پورٹل کال کیجے 0900 54646 پر اور اپنا سوال ریکارڈ کروائیے جس کا جواب ہمارے عالم اسلام کی روشنی میں دیں گے جو آپ سن سکتے ہیں دو سے تین دن بار ویلکم بیک ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ سورہ سواد کی تفسیر کر رہے تھے ہم نے چار اور پانچ آیت کا ترجمہ کیا تھا اور آیت نمبر چھے کی ہم تفسیر کرتے ہیں چلو ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر یہ انہوں نے فیصلہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے کلمہ تیبہ سنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے یہ جادوگر ہے یہ جھوٹا ہے کیا اس نے یہ تیہ کر لیا کہ اتنے دھیر سارے خداوں کی جگہ بس ایک خدا بنا لے ٹھیک ہے پھر ہم بھی اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہیں گے اصل بات یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لئے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزاج چکھا نہیں ہے سعاد ایٹ این نائن ذکر قرآن مجید کو کہا گیا ہے بلفاظ دیگر اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ محمد یہ لوگ دراصل آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں تمہاری صداقت پر تو پہلے ہی انہوں نے کبھی شک نہیں کیا تھا تمہیں تو وہ پہلے ہی صادق اور امین کہتے تھے تمہارے ساتھ جھگڑا تمہاری ذات کا نہیں ہے تمہارے ساتھ جھگڑا تو میرے دین کا ہے میرے کلام کا ہے میرے ذکر کا ہے میرے قرآن کا ہے جو کچھ یہ شک جو بھی کیا جا رہا ہے دراصل یہ آپ پر نہیں یہ میرے اوپر کیا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ علیہ قوتوں کا مالک تھا ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح شام وہ پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کریں پرندے سمٹ آتے تھے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے ساتھ سیونٹین سے نائنٹین تک عزیزان گرامی حضرت دعود ایک پیغمبر تھے اور جب وہ تسبیح کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ چٹان پہاڑ یعنی پتھر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور پھر پرندے بیٹھ کر ان سے اللہ کا ذکر سنتے تھے پرندے ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اس پہ وجد میں آجاتے تھے اللہ کا ذکر سنتے تھے ان کی زبان سے ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ ہم دو فریق ہیں مقدمہ لے کر آئے ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیجئے بے انصافی مت کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس نینانوے دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی ہے اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا دعوت نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تمہاری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ملجل کر ساتھ رہنے والے اکثر لوگ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایسے لوگ کم ہی ہیں یہ سورة سواد کی 24 تک آیت ہے مگر یہ بات کرتے کرتے دعوت سمجھ تب ہم نے اس کا وہ قصور ماف کیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لئے تقرب کا مقام ہے اور بہترین انجام ہے ہم نے اس سے کہا اے دعوت ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی اللہ تعالی نے حکمت اور علم عطا کیا اس کی تعریف کی اور انہیں ایک صلاحیت بخشی کہ وہ لوگوں کے بیچ حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ فیصلے کریں اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا جو بھی خواہش نفس کے پیچھے لگے گا اللہ تعالی کی راہ سے بھٹک جائے گا اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے ہم نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو یہ ہے تھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے سورہ ساد کی آیت فورٹی ون اور فورٹی ٹو اللہ تعالی نے حضرت ایوب کو بیماری دے کر آزمایا اور جب حضرت ایوب کو ان کے سارے اپنے چھوڑ گئے سوائے ایک ان کی بیوی کے اور انہوں نے ان کی بیوی نے ان سے کہا کیا اللہ کے حکم سے اس کے حکامات پوری دنیا کو پھیلائے اپنی پوری قوم کو اللہ کی امانت پہنچائی جب جب آپ کے اندر جان رہی آپ اللہ کا کام کرتے رہے اب تین سال ہو گئے ہیں آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر چلنے والے کیلوں کو بھی مار سکیں آپ اس قدر شدید بیمار ہیں کیا آپ اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر یہ دعا نہیں مانگتے کہ وہ آپ پر رحم کرے اور آپ کے بیماری دور کرے حضرت ایوب نے جواب دیا کہ نیک وقت میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج سے یہ دعا مانگوں گا کہ اللہ مجھ پر رحم کرے اور میری یہ تکلیف دور کرے اور انہوں نے اس وعدے کی پابندی بھی کی اور دعا بھی مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول بھی کی لیکن جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ اور ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دعا مانگوں گا لیکن تم میرے ایک سوال کا جواب دو میری کیا عمر ہے وہ کہنے لگی 73 سال تو کہنے لگی 73 سال میں سے صرف تین سال میری بیماری کے ہیں اور ستر سال میری صحت کے ہیں اور اگر اللہ تعالی مجھ سے ان ستر سالوں کا حساب لینے لگا تو میں کیا حساب دوں گا کہ میں تین سال سبر نہ کر سکا اور میں نے ستر سال کی صحت کو ستر سال کی خوشیوں کو جو لطف اندوزی کی اور انجوائے کیا اگر اللہ تعالی مجھ سے اس کا حساب مانگنے لگے تو میں ان کا حساب کیسے دوں گا عزیزان گرامی اللہ تعالی کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ نہ کرے اگر کبھی وہ آزمال تو پھر سبر کر کے حضرت ایوب کی طرح یہ دعا کرنی چاہیے رب انیم مسن یو تر وانت ارحم راحم متقی لوگوں کے لئے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے اور ان کے پاس شرمیلی ان کی ہم عمر بیویاں ہوں گی فورٹی نائن سے ففٹی تھری یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لئے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ان کے لئے پھر وہ مزا چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی کا پیپ کا لہو کا اور اس قسم کی دوسری تلخیوں کا یہ سورہ سواد کی آیات ففٹی تھری سے ففٹی نائن تک اللہ تعالیٰ نے دوزخ اور دوزخیوں کے بارے میں کہا ہے اس کے بعد عزیز آنگرامی سورہ زمر شروع ہوتی ہے یہ سورہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی اس میں لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی غلط روش سے پاز آ کر اپنے رب کی رحمت کی طرف پلٹ آئیں اور اسی سلسلے میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کے لئے ایک جگہ تنگ ہو گئی ہے تو اس کی زمین بہت وسیع ہے وہ اپنا دین بچانے کے لئے کسی اور طرف نکل کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں اس سبر کا عجر دے گا اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا پاک ہے وہ اس بات سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو وہ اللہ ہے اکیلا ہے سب پر غالب ہے زمر آیت 3 اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو اسے تمہارے لئے پسند کرتا ہے کوئی دوسرا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اگر تم کفر کروگے تو تمہارے آگے آئے گا اگر شکر کروگے تمہیں بڑھا بڑھا کر دے گا لیکن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دنیا میں تو ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کوئی بھگت لے کوئی کسی کو پیسے دے کر بھی خرید لے لیکن آخرت میں یہ ممکن نہیں قیامت کے دن جس نے جو کیا ہے سو وہ ہی بھگ دے گا ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کا بھی برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں زمر آیت نائن عزیزان گرامی اللہ تعالی نے ہمیشہ علماء کو علم رکھنے والوں کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے جنت میں بھی انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اونچہ مقام علماء باعمل کا ہوگا اور اس دنیا میں بھی علماء انبیاء کے وارث ہیں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں یہیں سے شروع کریں اللہ 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 ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزا ہم رنگ ہیں اور اس میں بار بار مزامین دوہرائے گئے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ کی مثالیں دی ہیں کہ کیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسرے شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے کیا ان دونوں کا حال یقصان ہو سکتا ہے عزیزان گرامی یہ زمر کی آیت 29 ہے اللہ تعالی مثال دے رہے ہیں ایک شخص ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں ہر مالک اسے اپنی طرف کھینچتا ہے کہ میرا کام پہلے کرو بہت سوں کا غلام ہے بہت سارے مالک ہیں بہت سارے آقا ہیں ایک ہی غلام کے اور ایک شخص صرف ایک آقا کا تنہا غلام ہے کیا دونوں ایک ہو سکتے ہیں یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کی دی ہے کہ بندہ جب بہت سارے معبود بہت سارے رب بہت سارے آقا بنائے گا تو وہ نہ گھر کا رہے گا نہ گھا گھا اگر ایک تنہا ایک رب کا ہو کر رہے گا بڑا بائزت رہے گا وہ اللہ یہ جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی مرا نہیں ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر آ کے پاس واپس بھیج دیتا ہے میں ناظرین کرام سے درخواست کروں گی کہ اس آیت کی تفسیر بہت تفسیل کے ساتھ جتنی تفسیر انہیں میسر ہو سکے پڑھیں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا ہے پہلی بار یہ جان کر کہ اللہ تعالی نیند میں ہماری روح قبض کر لیتے ہیں اور جب ہم جاگتے ہیں تو وہ روح واپس آتی ہے اور اللہ تعالی جس کی روح کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں اسی کی روح بھیجتے ہیں جن روحوں کو روک لیتے ہیں وہ نیند میں مر جاتے ہیں یہی انسان جب ذرا سی مسئیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر بھر دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے سرہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقینا اللہ سارے گناہ ماف کر دے گا وہ تو غفور الرحیم ہے زمر 53 عزیزان گرامی اس ایک آیت نے میرے جیسے گنہگاروں کے بہت حوصلے بڑھا دی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میرے ان بندوں سے کہہ دی جی جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے ظلم کر کر کے نافرمانی کر کر کے اپنے نفس پر خود ہی زیادتی کر رکھی ہے یعنی اپنے آپ کو جہنمی بنا ڈالا ہے وہ بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو وہ سب گناہ بخش دے گا وہ تو بخش نے کے لئے بیٹھا ہے وہ تو مہربان ہے غفور الرحیم ہے ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ حق ادا نہ کیا اس کی قدرت کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی متھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپتے ہوئے ہوں گے پاک اور اس کے بعد مومن شروع ہوتی ہے سورہ المومن سورہ نمبر فوٹی ہے یہ سورہ زمر کے بعد نازل ہوئی مکی صورت ہے آپ حرم شریف میں عبادت میں مشغول تھے کہ اخبہ بن ابی معیت نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر بل دینا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ نے انہیں بھی اتنا مارا کہ وہ بہوش ہو گئے گفار اب آپ کی جان کے درپیہ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے حضرت موسیٰ کے واقعات اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں کہ فیرون نے بھی یہی کیا تھا اور اہل ایمان پر یوں ہی مسائب توڑے گئے اس صورت میں ایک مومن کامل کا تذکرہ کیا گیا ہے اور متردد یعنی شک کرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے اور کافر کی سخت مزمت کی گئی ہے جبکہ اہل ایمان کو پیارے پیارے القابات سے نواز آگیا ہے آپ صلی اللہ شہروں میں چلنا پھر نہ دھوکے میں نہ ڈال دے یہ چند روزہ زندگی کا عارضی سا دھوکہ ہے فرشتوں کی دعائیں اہل ایمان کے لئے ارش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو ارش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں سورہ مومن کی آیت ساتھ ہے اہل ایمان کے لئے فرشتے دعا کیا کرتے ہیں عزیز آن اگرامی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہی مقصد کے تحت ہیں اب یہ اس کا کرم دیکھئے کہ اس نے فرشتوں کو ہمارے لئے دعا مانگنے کے لئے مقرر کر دیا ہے اس کا کرم دیکھئے کہ کچھ فرشتوں کو اس بات کے لئے تیع کر دیا ہے کہ تمہیں آمین کہنا ہے یعنی اس نے جو دعا قبول کرنا ہوگی وہ فرشتے کی دعا مانگو اہل ایمان کی مغفرت کی دعا مانگو کیونکہ اہل ایمان بھی انسان ہیں گناہ ان سے بھی ہوں گے تو تیہ کر دیا کہ اہل ایمان کے مغفرت کی دعا مانگیں گے اللہ نے ان فرشتوں کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ ہر وقت وہ تسبیح کرے اللہ اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے بس تو معاف کر دے عذاب سے دوزخ کے عذاب سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور جنہوں نے تیرا راستہ اختیار کیا ہے اے ہمارے رب تو ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل کر دے جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اے ہمارے رب ان کے والدین کو ان کی بیویوں کو اور ان کی اولاد کو جو ان میں سے سالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کا ساتھ جنت میں عطا کر تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے اور انہیں بچا لے ان برائیوں سے جس کو آپ نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا اس پر آپ نے بڑا رحم کیا اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے آمین اللہم آمین یہ سورہ مومن کی آیت سیون سے نائن تک ہے یہ فرشتوں کی دعا ہے جو اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی کہ یہ فرشتے آپ کے لیے آپ کی امت کے لیے یہ دعا گو ہیں اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ محروم کون لوگ ہیں اس کے بعد ان بدنصیب اور بدبخت لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ کو تمہارا یہ عمل کہیں زیادہ ناغوار ہوتا تھا جس قدر تم آج اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے دو دفعہ ہمیں بے جان کیا اور دو دفعہ ہمیں جان بخشی ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے سورہ مومن آیت دس اور گیارہ اللہ تعالی اس دن حشر کے دن صرف خود حکومت کریں گے اس کے بعد اللہ تعالی مومنوں کو عبادت میں اخلاص کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی صفات بیان کرتے ہیں اور اس قسم کے ایک سوال کا ذکر کرتے ہیں جو میدان حشر میں کیا جائے گا جس روز وہ قبروں سے نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہ رہے گی تو ان سے پوچھا جائے آج کس کی بادشاہت ہے اللہ کی جو اکیلا ہے غالب ہے آج کے دن ہر شخص کو اس کے عامال کا بدلہ دیا جائے گا آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک حمایتی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی حضرت ابو بکر کو سراہ رہے ہیں فیرون کے لوگوں میں حضرت موسیٰ کی حمایت میں ایک شخص جو فیرون کے سامنے بول اٹھا دل میں وہ ایمان لائی ہوا تھا لیکن اس کی مجال نہیں تھی کہ اس کا اعلان کرتا اس ایمان کو اس نے چھپایا ہوا تھا لیکن اس وقت تک چھپائے ہوئے ایمان کو بچایا ہوا سے اس نے ایمان لیکن جب حضرت موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کیا گیا تو اس سے رہا نہ گیا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے اس کو قتل کرنے کی کیا بچا ہے اگر وہ جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو خود سزا ملنے دو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا اور اگر وہ سچا ہے اور وہ جس عذاب کی بات کر رہا ہے وہ تم پر آ گیا تو کیا ہوگا یہی بات حضرت ابو بکر نے اقبا بن ابی معید کو کہی تھی کہ کیا بات ہے کیوں گردن میں بل دے کے کیوں رسی بنا کے کیوں ایک شخص کی جان کے در پہ ہو اسے تمہارا کیا بگاڑا ہے اللہ کی عبادت ہی تو کر رہا ہے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اپنے عمال کا خود جواب دے ہوگا اور اگر وہ صحیح کر رہا ہے اور وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ عذاب تم پر نازل ہو گیا تو تم کہاں جاؤگے جس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر کو مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے ایک مومن کی یہ نصیحت اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں وہ شخص جو ایمان لائے تھا وہ بولا اے میری قوم کے لوگو میری بات مانو میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے ہمیشہ کے قیام کے جگہ تو آخرت ہی ہے جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی برائی اس نے کی ہوگی اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد خواہ عورت جو بھی کرے بشرت یہ کہ وہ مومن ہو اسے اللہ تعالیٰ ایسے سارے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا اے میری قوم آخر یہ کیا ماجرہ ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تو مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان حسنیوں کو شریک ٹھہرا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغورت کرنے والے کی طرف بلا رہا ہوں آج میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کروگے اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہ اپنے بندوں کا نگہ بان ہے آخر کار ان لوگوں نے بڑی سے بڑی چالیں اس مومن کے خلاف چلیں اللہ نے ان سب کو اس سے بچا لیا اور فرون کے ساتھ خود بدترین عذاب کی زد میں آگئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی روح دعا میں ہے اور تمہاری رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو ادعون استجب لکھو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ میری دعا میری عبادت سے اتراتے ہیں یا ازراح تکبر کتراتے ہیں وہ ان قریب جہنم میں زلیل ہو کر داخل ہوں گے سورہ مومن کی آیت سکسٹی نکالتا ہے پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی ہے موت دینے والا وہ جس بات کا فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے ہو جاؤ اور وہ بات ہو جاتی ہے مومن 67 68 اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات تو ہم نے تمہیں بتائے ہیں اور بعض کے ابھی نہیں بتائے ہیں کسی رسول میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر خود کوئی نشانی لے کر آجاتا آیت 78 عزیزان اگرامی اسی کے ساتھی ختم کرتے ہیں وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ